اور سب سے پہلے تو بہت زیادہ سوالہ جو ہے وہ فطرانے سے صدقہ عید الفطر یعنی فطرانہ اس سے متعلق ہیں تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ یہ کس کو دیا جا سکتا ہے اور کتنا ہے ظاہر اس کی اپنی ڈیٹیلزیں لگے رہے ہیں ایک عمومی نویت کا مسئلہ بتا دیجئے آپ جس سے سب کو فائدہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے چونکہ عید سر پر آ رہی ہے اور عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے ایک تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے اسی پر واجب ہے کہ جو صاحب نساب ہے صحیح ہے صرف اتنا فرق ہے کہ جو زکاة کا صاحب نساب ہے اس میں مال کا نامی ہونا شرط ہے کہ مال نمو والا ہو اور جو قربانی کا نساب ہے اس کے اندر غیر نامی مال جو ہے اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے آسان یہ ہے کہ جو ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر جمع ہو جائے تو نساب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر جو قربانی والا نساب ہے ان کے اوپر واجب ہوگا جو صاحب نساب ہو ساڑھے بابن طولہ چاندی کی قیمت ہو لیکن جو ایکسٹر چیزیں بھی اگر آپ کے پاس ہیں جن پر قربانی لازم ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر صدقہ بھی واجب ہو جائے گا اپنی طرف سے اور اپنے نابالک بچوں کی طرف سے اپنے خادموں کی طرف سے سب کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کریں ادا کس کو کرنا ہے ہر اسی شخص کو ادا کرنا ہے جس کو زکاة ادا کی جائے گی جو مسارف زکاة کے ہیں وہی صدقہ فطر کے ہیں زکاة کے اندر بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ اس کے اندر دو چیزیں شرط ہیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو کہ یہ فقیر شریح ہے اور دیتے وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے اس کو یہ کہنا کہ یہ صدقہ ہے اس کو یہ کہنا کہ زکاة ہے یہ لازم و ضروری نہیں ہے آپ ایدی کے نام سے دے سکتے ہیں آپ روزان کا توفہ دے سکتے ہیں بچوں کے لیے توفہ ہے صرف یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ دیتے وقت نیت ہو اور جس کو آپ دے رہے ہیں وہ فقیر شریح ہونا چاہیے صدقہ فطر جو ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے روزو کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی غلط کلام زبان سے نکل جاتا ہے تو اس کا یہ کفارہ بن جاتا ہے صدقہ فطر اس کو پاک کر دیتا ہے دوسرا فرما ہے کہ غریبوں کے لیے ہم اپنے اید کے لیے سامان کرتے ہیں تو غریبوں کے لیے جو ہے وہ سامان کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے صدقہ فطر کتنا ہے اس کی آج جو قیمت ہے سب سے زیادہ کم جو گندم کی صورت کے اندر آٹے کے صورت کے اندر ہے وہ تین سو بیس روپے ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف گندم کھا رہے ہیں صرف آٹا کھا رہے ہیں اگر ہمارے دسترخان پر مختلف قسم کے پھل موجود ہیں بادام موجود ہیں خجور موجود ہیں کشمش موجود ہیں اور اس کے بعد ہم صدقہ فطر دینے کی باری آئے تو ہم کہہ جی کتنا ہے مرانا صاحب کتنا ہے سب سے کم کتنا ہے سب سے کم کتنا ہے اچھا تین سو بیس روپے ٹھیک ہے تین سو بیس روپے تو یہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں وہ دس دس لاکھ روپے کا ٹیبل ہے اور صدقہ فطر آپ ادا کر رہے ہیں تین سو بیس روپے تو یہ ہر شخص کی جتنا اچھا یہ کوئی دنیا کا وفتی کوئی دنیا کا تھرما میٹر پیر میٹر نہیں بتا سکتا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک وطالعہ کتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے اسی کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کریں منیموم سے منیموم جو جنرل لوگوں کے لیے ہیں وہ تین سو بیس روپے اور میکسیمم کتنا ہے میکسیمم کے تو چلا جاتا ہے پھر اس کی ڈیٹیل جیسے آپ نے فرمایا اس کی ڈیٹیل کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کو میں تو نہیں کر سکا تیار لیکن وسیم بادامی کو میں نے تیار کر لیا کشمش پہ دینے کے لیے دیکھیں جو خجور کی صورت میں ہے جو کی صورت کے اندر چار سو اسی روپے خجور کی صورت کے اندر خجور میں دیں گے چار کے لیے خجور کا اٹھائی سو روپے ہے کشمش جو ہے وہ چھ ہزار چار سو روپے اور ایک کشمش دوسرے درجہ کی ہے وہ چار ہزار اور آٹھ سو روپے کی ہے اور میرے خیال سے آپ کے لیے یہ چھ ہزار چار سو والی ابھی آپ نے کہا دنیا کو کوئی مفتی نہیں بتا سکتا آپ بتا رہے دیکھیں نہیں یہ جو آپ کے جذبات کیفیت آپ کے جو پوچھا رہا ہے میرے لوگوں کا انمائندہ بن گئتا ہے کہ لوگوں کو پوری ریجز بتا رہا ماشاہ ماشاہ ٹھیک ہو گیا انہیں تیس سو بیس سے لے کے ٹھیک مناسب